بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم محترم سامعین اور عزیز طلبائی کرام آج کا ہمارا سبق نمبر انتر ہے جس میں ہم ان حروف کو جو ہم نے پڑھے تھے سیکھیں گے یہ پرکٹس اور مشک ہے آئیے اسے سمجھتے ہیں پہلے ہم ترجمہ کر لیں داخلہ داخل ہوا احمدو احمد الصف کلاس جلسہ پھر بیٹھا کرسی کرسی حضرہ استاد حاضر ہوا اس کے بعد وہ مشا اور پھر وہ چلا مشا چلنا الطلاب طلبہ تو اب ہم یہاں پر ہمیں تین حروف چاہیے کتنے حروف تین حروف جو ہم نے گزشتہ سبق میں پڑھے تھے تو کیا آپ جانتے ہیں کہ یہاں پر ہم خالی جگہ کن کن حروف سے پر کریں گے خالی جگہ یہاں پر ہم کہیں گے داخلہ احمدو الصف احمد کلاس میں داخل ہوا احمد کلاس میں داخل ہوا تو میں کا ترجمہ ہم عربی میں کس طرح کریں گے فی کے ساتھ تو ہاں ہم یہاں پر فی لگا دیتے ہیں داخل احمدو فی صفی احمد داخل ہوا کلاس میں اس کے بعد یہاں پر واو آئے گا وَجَلَسَ اور وہ بیٹھ گیا الکرسی کرسی تو کرسی کے اوپر بیٹھتے ہیں یا نیچے بیٹھتے ہیں آپ بتائیں کرسی پر بیٹھا تو ہم پر کا ترجمہ کس سے کرتے ہیں عالی سے تو ہم یہاں پر عالی لکھ دیں گے وَجَلَسَ عَلَى الْکُرُسِيِّ اس کے بعد وہ کرسی پر بیٹھا اس کے بعد حضر الاستاذ استاذ حاضر ہوئے وَمَشَا اور وہ چلے الطلاب طلاب وَمَشَا اور وہ چلے طلبہ کے درمیان اور وہ چلتے رہے طلبہ کے درمیان درمیان کیلئے ہم نے کیا سیکھا تھا آپ بتا دیں درمیان کیلئے ہم نے سیکھا تھا بَيْنَ تو ہم نے وَمَشَا بَيْنَ الطُلَّابِ اور وہ چلا طلبہ کے درمیان میں سے ہم نے یہاں پر فِي عَلَى اور بَيْنَ تین حروف استعمال کیے مختلف جملوں میں پہلا جملہ دخل احمد فی الصفی دوسرا جملہ وَجَلَسَ عَلَى الْكُرْسِي تیسرا جملہ وَمَشَا بَيْنَ الطُّلَّابِ تو اسی طرح کہ ہم جملے بنا سکتے ہیں اور ان حروف کو اپنے معنی کے مطابق استعمال کرنا یہ ہم نے کرنا ہے اور سیکھنا ہے شاہ یہاں پر ہم دوسری چیز بھی سیکھ لیتے ہیں اور پریکٹس کر لیتے ہیں مثلا دخلہ یہ ماضی کا سیغہ ہے ماضی سے مراد جو کام ہو چکا گزشتہ زمانے میں دخلہ احمد احمد داخل ہوا تھا فی الصفی کلاس میں وَجَلَسَا اور بیٹا تھا عَلَى الْكُرْسِي کرسی پر استاد حاضر ہوا تھا اور اس کے بعد چلا تھا بین الطلابی طلبہ کے درمیان ہم یہاں پر فاطمہ کو لگا دیتے ہیں فاطمہ مؤنس ہے فاطمہ کو لگا دیتے ہیں کہ فاطمہ داخل ہوئی تو ہم نے کیا چینجنگ کرنی ہے فعل میں آپ کو یاد ہوگا کیا چینجنگ کریں گے اخیر میں تا لگا دیں گے ساکینہ یعنی ہم دخلہ سے دخلت بنا دیں گے دخلت اس کو ہم مٹا دیتے ہیں دخلت دیکھو اس طرح ہم نے دخلہ سے دخلت بنا دیا کہ وہ ایک عورت فاطمہ داخل ہوئی صف میں اب یہاں پر جلسہ ہے تو ہم نے کیا کرنا ہوگا اخیر میں تا لگا دیں گے تا تانیس مؤنس کی علامت تا ہے جلست اور وہ بیٹی علالکرسی کرسی پر اس کے بعد ہم یہاں پر کہہ دیں حضارت 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 یہاں پر ہم نے لگانا ہے تا تانیس حضارہ کے بعد وہ حاضر ہوئی تھی ومشت میم شین اور تا لگا دیں گے تو یہ مشت ہو جائے گا بین الطلابی تو اس کو ہم نہ بھولیں کہ فعل ماضی میں مذکر کے لئے دخلہ ہے مؤنس کے لئے دخلت ہے اس طرح کی ہم نے تمام گردانیں پڑھی تھی ماضی کی بھی اور مزارے کی بھی یہ دیکھیں دخلہ وہ ایک آدمی داخل ہوا دخلت وہ ایک عورت داخل ہوئی یدخلو وہ ایک آدمی داخل ہوتا ہے یا ہوگا اسے مزارے کہتے ہیں جس میں حال اور استقبال کا معنی ہوتا ہے تدخلو وہ ایک عورت داخل ہو رہی ہے یا ہوگی تو یہ اس کے مقابلے میں ہیں ایک آدمی کا داخل ہونا ایک عورت کا داخل ہونا مزارے میں یہ دونوں ماضی کے ہو گئے یہ دونوں مزارے کے ہو گئے لیکن دونوں مفرد مفرد ہیں اور دونوں غائب ہیں مفرد ہیں اور غائب ہیں تو اس کے مقابلے میں ہمارے پاس ابھی ایک اور مثال ہونی چاہیے مثال کے طور پر دخلتا آپ داخل ہوئے دخلتی آپ ایک عورت داخل ہوئی ہیں اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ بھی سیکھ رہے مثلا ہم کہیں گے تدخلو آپ آدمی داخل ہوتے ہیں تدخلینا آپ ایک عورت داخل ہوتی ہیں اب اس کو بھی آپ نے سیکھ لیا تو یہ کونسا یہ مفرد ہے اور مخاطب ہے مفرد مخاطب یعنی اس طرف والے جو ہیں یہ اس طرف والے دائیں جانب والے مذکر ہیں سارے غائب اوپر والے ہیں نیچے حاضر یعنی مخاطب والے ہیں اور یہ جو نیچے اس طرف والی لائن ہے اس میں کیا ہے اوپر والے غائب ہیں اور نیچے والے مخاطب ہیں لیکن یہ مؤنس کی مثالیں ہیں مذکر اور مؤنس یہ مؤنس کی تمام مثالیں ہیں دو اوپر دو نیچے تو اس کو آپ دیکھ لیں یاد کر لیں اس کے بعد پھر متقلم میں ہم نے کیا پڑھا تھا ادو خلو میں داخل ہوتا ہوں حمزہ اس کی علامت بتایا تھا ہم نے اور جمع کے لئے ہم سب داخل ہوتے ہیں ہم نے کہا تھا ندو خلو تو یہ بار بار اس لئے میں پورٹس بتا رہا ہوں تاکہ یہ ہمیں اذبر ہو جائے یاد ہو جائے اور ہم عربی بولنے میں کوئی مشکل کا ہمیں سامنا نہ ہو اور عربی بولتے ہوئے ہم جتنی بھی غلطیاں ہیں کہ ہمارے ذہن میں سیغے نہیں ہوتے اور ہم کر متکلم جمع متکلم میں تاکہ وہ ہمارا صحیح ہو جائے السلام علیکم ورحمت اللہ